ڈرپا کے مینپوری سے سانسا تیر پرتاب یادو سے بات کی ہمارے سمباداتا دینیش نے آئیے ذرا سنتے ہیں کیا کچھ کہا سانسا تیر پرتاب یادو نے سانسا جی چھ مہاں کا وقت پورا ہو گیا ہے یوگی سرکار کا کس نجریہ سے دیکھتے ہیں اور کیا مان کر کے چلتے ہیں کس طریقے کی سرکار چل رہی ہے جو سب سے بڑا مددہ میں سمجھتا ہوں اس سرکار کا تھا جو ان کا ایک ٹیگ لائن تھی چناؤں سے پہلے کنہ گنڈا راج اور اب کیوں اور بھاچپا سرکار ساید پوری پردیش کو اس بات یہ بات محسوس کر رہا ہے کہ جب سے سرکار بھاچپا کیا ہے یہ لگاتر قرائم لیٹ میں اجافہ ہوا ہے آئے دن ہتھیا بلاتکار لوٹ کی گھٹنا عام ہو گئی ہرے بکاس کے ہم بات کریں تو گڈہ مکت کا وعدہ کیا تھا پندہ جون تک نتیہ سب کے سامنے کتنی سرکیں گڈہ مکت ہی گئیں اور کئی یوزنیاں شروع کی جیسے کین سرکار کی جو کین سرکار کا جو تین ساروں میں نے کیا کوئی بھی کیمپین شروع کرتے ہیں ایک سلوگن کے ساتھ اور اس کے بعد کیمپین کا کہیں اتا بتانے چلتا چاہے میک ان انڈیا ہو سٹینڈ اپ انڈیا ہو اترہی ترہی کیمپین ہوں نے شروع کی اسی طرح یوپی گورنمنٹ بھی کئی کیمپین شروع کی لیکن سلوگن تک سیمیت رہ گئے اس کے بعد آگے کیمپین کہیں نہیں چلی سمالی پارٹی سرکاروں ماننی ہے پور مکمت نے اکلے شاید اب جی نے جو میٹرو بنای تھی اس کو درہٹن کیا تھا دوبارہ اسی میٹرو کو درہٹن کر کے اپنی پیل ٹھپٹوانے کا کامی سرکار کر رہی ہے جبکہ پوری انتہ جو ہے سرکار سے اوپ شکی ہے بجلی کہیں آنی رہی ہے اور بجلی منتری جب سوال پوچھا گیا میں پرسوں دیکھ رہا تھا تو ان کا بہت ہی ایک گیر ذمہ دارانہ اور امپریکٹیکل بیان تھا کہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے لوڑ زیادہ ہو گئی ہے اس لئے ہم بجلی نہیں سپنائی کر پا رہے ہیں جبکہ اسی پچھلے سالی سی سمیہ پہ سفا سرکار جو تھی پریال بجلی چاہے گاؤں یا شہر اس کو دینے کا کام کر رہی تھی ہر مورچے پہ سرکار میں یہ نظر میں کوئی طرح فیل ہے نہ تو پرشاشن پہ کوئی دواؤ ہے ادھکاری سریام گھوم رہے ہیں کھلیام گھوم رہے ہیں آئے جن گھٹنائے ہو رہی ہیں بیکاس کا کئی نامو نشان نہیں ہے اور چاہے عام آدمی ہو چاہے بیاب پاری ہو ہر کوئی سرکار سے پریشان ہو جائے میں مینپوری کے سنسد دیش پرتاب جی جنہوں نے کئی مددوں پر بات اپنے طریقے سے رکھی ہے لیکن انہوں نے سب سے بڑی بات یہی کہی ہے کہ یوگی سرکار کے جو چھے ماہ کا بقت پورا ہوں اس میں پوری طریقے سے بپلتا ہی نظر آ رہی ہے اس کو لے کر کہ ساماجوادی پارٹی بہت جلدی سڑکوں پر اترے گی اور جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اپنی بات